اسلام علیکم ہندی اسلامیک ٹیچر کے پیارے ناظرین شہر ابھی محفوظ ہے اس جس بیوی کا روزہ چلا جائیں گا اس کو روزہ کی خضا کرنا پڑیں گی بیٹر پارٹ یہ ہے کہ ایسے کاموں سے احتیاط کیا جائے احتیاط کرنا ہی زیادہ اچھی بات ہے انشاءاللہ ہاں انہوں نے ایک سوال کا ایک حصہ یہ کہتا کیا کفارہ اس پر لازم ہوتا ہے نہیں کفارہ نہیں ہوں گا کفارہ تو صرف رمضان کے مہینے میں روزہ کی حالت ہے میاں بیوی ہم بستر ہی کرے اور ہم بستر ہی اس عمل کو بولتے ہیں کہ جس میں میاں بیوی کی خطنہ سے خطنہ شرمدہ سے شرمدہ ٹچ ہو جائے یا پھر شہر کا ذوہ خاص اس کا پرائیویٹ پارٹ بیوی کی پرائیویٹ پارٹ کے اندر چلے جائے یہ ہوتا ہے ہم بستر ہی اس کو جیمہ کیا اگر وہ ہوتا ہے تو ہی کفارہ ہے اگر وہ نہیں ہو تو کفارہ نہیں ہے خضا وغیرہ ساری چیزیں ہیں کفارہ صرف ایک ہی عمل پر یاد ہے لہٰذا اگر وہ انگلی وغیرہ وہ کرتا ہے اور اس طرح سے ہو جاتا ہے کچھ احتیاط کرنا چاہیے کیونکہ بڑا گناہ کبیرہ ہے اگر وہ ہو جائے تو کرنا الگ بات ہے ہو جائے وہ چیز کی انزال ہو جائے تو گناہ کبیرہ ہے احتیاط ضروری ہے لیکن اگر کوئی کر لے تو اس کا روضہ چلا جائیں گا اس دن کا اس دن کھائیں گا بھییں گا نہیں اللہ سے توبہ کریں گا پھیک ہے اور دن بھر اس کی خضا کریں گا کہ اسلامی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو وقت پر مل سکے ملتے ہیں ایک اور اسی درہا کہ اسلامی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں اکرام علی خان دعاوں کی گزارش اللہ حافظ